بسم اللہ الرحمن الرحیم مطرم ناظرین انسان اپنی زندگی میں بہت ساری الگ الگ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے کچھ بڑی بیماریاں کچھ چھوٹی بیماریاں عجیب و غریب قسم کی نئی نئی بیماریاں اس وقت موجود ہیں گئے ہمارے معاشرے میں اور لوگ ان بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں تو کبھی کوئی بیمار ہوتا گئے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو علاج کروانے کو ٹریٹمنٹ کروانے کو توقل کے خلاف سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی علاج علاج کی کوئی ضرورت نہیں اللہ شفا دینے والا اور کچھ لوگ ان میڈیسنس پر اس ٹریٹمنٹ پر ڈیپینٹ ہو کے رہ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے توقل نہیں کرتے اور اس کو شافی نہیں سمجھتے شفا دینے والا نہیں سمجھتے یہ جو دونوں قسم کے تھوٹس ہیں یہ دونوں غلط ہیں شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے کچھ بھی آپ کو بیماری ہو جاتی ہے تو آپ اس کا علاج بھی کروائیے ٹریٹمنٹ بھی کروائیے اور اس بات کا یقین بھی رکھئے کہ شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کیے تو بیماری کے بعد جو علاج معالجہ گئے جو ٹریٹمنٹ ہے اس سلسلے میں اسلامی ہدایات کیا ہیں آداب کیا ہیں انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں اس سلسلے میں جو سب سے پہلا عدب ہے سب سے پہلی جو ہدایت ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو بیماری پر صبر کرنا چاہیے یہ عموماً لوگ شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ مجھے ہی کیوں یہ بیماری ہو گئی ہمارے خاندان میں ہی کیوں ہو گئی میرے بچے کوئی کیوں ہو گئی عجیب و غریب قسم کی شکایتیں ہیں حالانکہ بیمار اگر کوئی ہو جاتا گئے تو اس کو اس بیماری پر صبر کرنا چاہیے کیونکہ بہت ساری روایتوں میں یہ بات ذکر ہے کہ بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں ایک ایمان والے کو سر کا درد بھی ہو جاتا ہے ایک معمولی سا کانٹا بھی چپ جاتا ہے کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اللہ پاک اس کے درجات بلند کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں تو اگر کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ اس کو اپنی بیماری پر صبر کرنے کا کام گئے اور پھر اللہ کی ذات سے یہ یقین رکھنا کہ یہ جو بیماری ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئی دوسرا جو کام ہے شریعت کا حکم اور سنت کی پیروی سمجھ کر سنت کی اتباع کرتے ہوئے علاج کرانا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازابتہ صحابہ کو حکم دیا یا عباد اللہ تدعو اے اللہ کے بندو علاج کرو اس لیے کہ اللہ پاک نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے ہر بیماری کی دوہ دنیا میں پیدا فرم تو چونکہ حکم شریعت کا گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور سنت ہے اس لیے سنت سمجھ کر شریعت کا حکم سمجھ کر اپنی بیماری کا علاج کروانا ٹریٹمنٹ کروانا یہ دوسرا عدب ہے اور تیسرا جو عدب ہے وہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے قبض قدرت میں شفا ہونے کا یقین رکھنا آپ لاک علاج کروانے جب تک اللہ رب العزت اس بیماری کو ختم کرنا نہ چاہیں ان دواؤں میں شفا پیدا نہیں ہو سکتی ہم کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ سیم میڈیسنس ہیں سیم دوائی گئے آج آپ کو اس دوائی سے شفا مل گئی اور ایک مہینے کے بعد آپ نے وی دوائی آپ نے استعمال کر لی وی ٹیبلٹ آپ نے استعمال کی لیکن شفا نہیں ملی کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں ہے اس لیے یہ یقین رکھنا علاج کرواتے ہوئے یہ یقین رکھنا کہ شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے قرآن کریم میں حضرت عبرائیم علیہ السلام کا واقعہ ان کی الفاظ ذکر کیے گئے میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والی ذات اللہ کی یہ تیسری ہدایت اور چوتھی ہدایت ہے جو ماہر ڈاکٹرز ہیں ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں اس فیلڈ کے میڈیکل فیلڈ کے ان سے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا ان سے علاج کروانا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے ہر بیماری کی دواء اتاری ہیں ہر بیماری کا علاج موجود ہے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا جو جس کو معلوم نہیں ہے اب اس کے پاس جا کے علاج کروائیں گے ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو نقصان ہوگا جس کو معلوم ہے جو ایکسپرٹ ہیں جو میڈیکل فیلڈ کے ماہر ہیں جو اچھے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس علاج کروانا چاہیے یہ بھی ایک اسلامی ہدایت ہے یہ بھی ایک بہت بڑی تعلیم ہے اور پھر پانچ بھی جو بات ہیں وہ گے ڈاکٹرز کا جو بتایا ہوا پرہیز گئے وہ پرہیز بھی ضرور کرنا لوگ دوائیں تو کھا لیتے ہیں لیکن پرہیز نہیں کرتے ارے کچھ نہیں ہوتا بھائی کچھ نہیں ہوتا یہ نہیں ہے خود آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پرہیز کروایا فرماتی ہیں ام منظر بنت قیس انساریہ رضی اللہ عنہ حضرت علی ان کے پاس آئے کھجوریں پیش کی گئیں آپ علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے تو حضرت علی بھی کھانے لگ تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو منع فرمایا کہ تم ابھی کمزور ہو تم مت کھاؤ حضرت ام منظر نے چوکندر کا اور حلوہ پکایا تھا اور جو پکایا تھا وہ لاکے دیا تو فرمایا آپ علیہ السلام نے علی تم یہ کھاؤ یہ تمہارے لیے مفید ہے تو داکٹر سے جو پرہیز بتاتے ہیں اس پرہیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس بیماری سے جل سے جل ریکوور ہونے میں آسانی ہو سہولت ہو یہ بھی اسلامی تعلیم ہے آپ داکٹر کے پاس جا رہے ہیں آپ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں کنٹینی ہو لیکن آپ پرہیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ ایک اہم بات ہے اور جو چھٹی چیز ہے وہ ہے حرام چیزوں سے علاج نہ کروانا جو چیز شریعت میں حرام کر دی گئی ہے اس سے علاج کرانا بھی حرام ہے آپ علیہ السلام نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ جو چیز تمہارے لیے حرام ہے اللہ نے اس میں کوئی شفا نہیں رکھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حرام چیز ہی ایبیلیبل ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری میڈیسن نہیں ہے تو اس کے لیے آپ علماء سے رجوع ہوئیے آپ اس وقت کی کنڈیشن بتائیے پوری سیچویشن ان کو سمجھائیے وہ آپ کو بتائیں گے کہ بے انتہا مجبوری میں اگر اور کوئی بھی دوسرا حلال ٹریٹمنٹ نہیں ہے اور پھر حرام ٹریٹمنٹ کو اختیار کیے بغیر جان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے ایسی بہت سخت شرطوں کے ساتھ ایسی کنڈیشن کے ساتھ حرام دوائی کو استعمال کرنے کی بہت آخری درجے میں اجازت ورنہ پوری کوشش یہی کرنی چاہیے کہ حلال طریقے سے علاج ہو حلال ٹریٹمنٹ ہو حلال میڈیسن آپ استعمال کریں اگر حلال نہیں ہے صرف حرام ہی ہے تو پھر آپ مسئلہ معلوم کیجئے کیا جا سکتا ہی نہیں کیا جا سکتا کرنے کا ورنہ حرام سے آپ ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے حرام دوائی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے علاج معالجے کے سلسلے میں ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں یہ کچھ اہم چھے باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اللہ رب العزت ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہماری حفاظت فرما